آج خان صاحب نے خود عدالت سے ریکوست کی ہے بی بی کے صحت کے بارے میں اور اس خدشے کے پیش نظر کہ ان کو زہر دیا گیا ہے ان کو ہارپک دیا گیا ہے جج صاحب نے آج ارڈر کیا ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے موجودگی میں بی بی کے کل بارہ بجے ٹیسٹ بھی ہوں گے اور اس کا فیزیکل معاینہ بھی ہوگا اور شوکت خانم کا ڈاکٹر آسیم صاحب آگ اسلامباد کے جس ہسپٹل سے کہیں گے وہاں سے ان کے ٹیسٹ بھی ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ عمل درامت ہوگا ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے حکامات کو ضرور انفورس کرواؤں دیکھیں مذاکرات کا بار بار سنا جاتا ہے اگر مذاکرات شروع ہوئے ہیں ہونے تھے اور جس کے ساتھ ہونے ہوں گے تو ہم کبھی آپ سے چھپائیں گے نہیں ہم آپ کو انفارم کریں گے کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں اتنے گھنٹی کی میٹنگ ہوئی اور پلاں بندے کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے کوئی چیز چھپانا نہیں ہے تو ہم مذاکرات کیوں چھپائیں گے تو اس لیے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے جہاں تک خان صاحب نام لے رہے ہیں کہ یہ ریسپانسبل ہے بلکل یہ ضروری ہے خان صاحب نے کٹگاری کے لیے کہا ہے اس وقت بشرا بی بی اپنے گھر میں اکیلی ہے سارے دروازے بندے کھڑکیاں بندے کمرہ بندے وہ گھر میں اکیلی ہیں ان کے تحفظات ہیں صحت کے بارے میں بھی اور سیکیورٹی کے بارے میں جو لوگ ریسپانسبل ہے خان صاحب صحیح فرمارے ہیں کہ اگر بی بی کو کچھ ہوا تو وہ لوگ ریسپانسبل ہوں گے جن کے ایماں پہ یہ سارا ہو رہے ہیں ایک جانب آپ مزاگرات کی تردید نہیں کر رہے ہیں یہ کسی قسم کے بس بردہ اگر مزاگرات دو رہے ہیں اس سے کل بھی ہم نے وزیرا اللہ خیال بکنکہ سے پوچھا انہوں نے بھی کوئی تردید نہیں کیا انہوں نے کام کوشش کر رہے ہیں ایک جانب یہ صورتحال ہے دوسری جانب یہ صورتحال کہ خان صاحب مسلسل جڑائی کر رہے ہیں افواج پاکستان اور ان کے سربراہ پر کیا ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مزاگرات کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں یا جو خان صاحب کا جیل کا بیانیہ ہے وہ درست ہے دیکھیں وہ ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاغ ہونے چاہیے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائلاغ کا راستہ بند ہے برین کا کوششن یہی کیا اس وقت ڈائلاغ ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی سے وہ تو ہم کنفرم کرتے رہتے ہیں آپ کو کہ ایسے ہماری چھ پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہو گیا باقیوں کے ساتھ بھی کوشش کرے ان کے ساتھ ہماری ڈائلاغ ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے ہماری حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کی ایم کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی ڈائلاغ اور بات چیت نہیں چل رہی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو خان صاحب نے آج تک کبھی بھی پوجھ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہی ہے پوجھ بھی میری ہے ملک بھی میرا دیکھیں ہمیں اجازت نہیں دی جارہی اجازت نہیں دے رہے جہاں جہاں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھی وہاں اپلیکیشنوں پر اجازت اپلیکیشنیں ساری مسترد ہوئی ہم کوشش کر رہے ہیں دو دنے کتنی جلدی ہم نے دے سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے اور لوکل جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ریلیز کریں گے لیکن اس کے باوجود ہم ریلیز اور کنونشن کریں گے اگر بڑی جلسے کی جازت پھر بھی کنونشن کریں گے خان صاحب جنرل باجوہ کا بھی بار بار نام لیتے ہیں کہ وہ سادش کا حصہ رہیں وہ جنرل باجوہ کو تاہیات ان کو مدے پہ رہنے کی انہوں نے پیش کشتی کی تھی اس وقت اور یہ تمام لوگوں نے سنے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آج وہ مخالف ہو گئے اس وقت تو وہ نہیں دیکھو خان صاحب نے دونوں چیزوں کا لگ الگ ذکر کیا جہاں تک تاہیات نہیں اس نے ایکسٹینشن کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے اس پرپس کے لیے کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دیں گے وہ تو ہم بھی دے دیں گے یہ اس تناظر میں ہوا تھا otherwise he was not in favor کی کسی کو بھی ایکسٹینشن دی جائے اور جہاں تک ان کی کہنے کا مطالق ہے کہ ان پر الزام ٹیر آیا ہے تو وہ کئی مرتبہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے اور ابھی دیکھیں وہ پہنچ شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے اور انسٹینشن کا پہنچ کا نام لینا ایک الگ بات ہے جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی بی وہاں ہیں تو اس لیے اگر ایک مریض یہ کہہ رہا ہے ایک جیل میں رہنے والا ایک عورت آپ کو کہہ رہی ہیں وہ فارمر فرسٹ لیڈی آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو یہ شک نہیں اس کو یقین ہے کہ اس کو ظاہر دیا گیا ہے اور آپ اس کی اگزامنیشن نہیں کروا رہے آج خان صاحب نے خود کہا ہے چار مہینوں سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کی ڈاکٹر آئیں گے ان کی میڈیکل سکپ کراؤ وہ چار مہینوں سے وہ ڈاکٹر کو نہیں آنی دیا جا رہا ہے تو اس سرکمسٹرانسز میں یہ کہنا بلکل بجائے کہ یہ ہماری ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم حق رکھتے ہیں کہ جو اس سے صحت کو نقصان ہو جاتا تو وہ لوگ رسپانس سے بلوں گے سر آپ اس حکومت کو کتنا ساتھ چلتا دیکھتا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ غیر منتحب حکومت ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منڈیٹ نہیں ہے کوئی چلنا نہیں چاہیے لیکن جو لوگ چلوا رہے ہیں جتنا عرصہ تک چلے گا یہ بلکل پکڑ دکڑ شروع ہے اور دانلی بھی شروع ہے ہمارے جو احمد چٹا صاحب ہے اس کو اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جانے نہیں دے رہے ہیں وہ میمینے صاحب ہے لیکن وہ میمینے از ایمینے بھی نہیں جا سکتے اس کا بائی الیکشن لڑ رہا ہے وہ کمپین نہیں کر سکتا تو یہ تو سب دنیا نے دیکھا اور ہم سوشل میڈیا پر اس کو لے کے آ چکے تینکیو سوال